بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جائے لیجی امید آپ خیر فریہ سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے دلیہ دلیہ جی بہت طاقتور ہوتا ہے اگر صبح سے ناشتہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں گے جی بہت زیادہ نرجی اور بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جی کہ آپ کوئی نرم غزا لیں تو دلیہ کے فائدے بھی بہت ہیں تو چلے ہم اسے سب سے پہلے بنانا جو ہے سٹارٹ کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہ دلیہ بنایا بہت مزیدار اور بہت ہی سمپل سے دلیہ کے سے تو ہم ریسے کی بھی جو ہے ریسیپی کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دلیہ میں نے لاکے گھر پہ رکھا ہوا ہے کننکہ یا جی چکی پہ بنوا کے ہم رکھ لیتے ہیں جب بھی ضرورت پڑے تو ہم نکالتے ہیں اس طرح میں نے دلیہ لیا دلیہ میں نے ایک کٹوری لیا میں نے زیادہ نہیں بنانا بلکل تھوڑا سا بنانا ہے کٹوری سے یعنی اس طرح میں نے لے لیا اب میں اسے پلیٹ میں رکھوں گی اسے اچھے سے ساف کر لگیں کیونکہ بعض وقت اس میں ذرے وغیرہ ہوتے ہیں کل اسے ساف ضرور کیا کریں آپ کسی بھی برطن میں نکال کے اسے ہاتھوں سے چون لیں جیسے ہم دال وغیرہ ساف کرتے ہیں اسی طرح آپ دلیہ کو بھی ساف کریں کیونکہ بعض وقت پتھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ذرے آنے شروع ہو جاتے ہیں اسے اچھے سے ساف کر لیں ٹھیک ہے جی کسی بھی پلیٹ میں ڈال کے یہ ہو گیا ہمارا ساف اب ہم کیا کرتے ہیں ایک جی لیتے ہیں بڑا برطن اس میں یہ ڈال دیتے ہیں دلیہ کو جو ہم نے پلیٹ میں رکھ کے ساف کیا تھا جب بھی ہم گھر قسمان لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دلیہ ضرور بنواتے ہیں چکی پہ اب میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اسے واش کروں گے اچھے سے واش کر لیں کیونکہ اس میں مٹی یہ چیزیں برسٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تقریباً تین چار پانی اس کے نکال لیں آپ اس طرح ون بائی ون کر کے یہ دیکھیں کتنا گن نکل رہا ہے اچھے سے ساف کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دودھ ڈال دینا ہے پانی میں بھی دلیہ بنتا ہے اس کے کافی سارے طریقے ہیں بنانے کے یہ دلیہ کو پہلے بنائی کی جاتی ہے اس کے بعد اس میں چیزیں ایڈ کر کے پھر دودھ ڈالا جاتی ہے ہم بلکل سمپل سا ہم بنائیں گے یہ پیشنٹ کے لیے بنانا ہے تو بہت ہی سمپل ہے دھونے کے بعد ہم اسے دودھ ڈال کے تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم دے دیتے ہیں پلیٹ فریج میں رکھتے ہیں یا ایک سائیڈ پہ کچھن میں کسی بھی سیس بغیرہ پہ آپ رکھ دیں تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے بھگو کے رکھتے ہیں بنانے سے پہلے بعض اوقات تھا کہ آپ رات میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور میں نے اسے باہر نکال یا میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب میں اسے گیس پہ رکھ دیتی ہوں میں نے جی ایک لیا جی کڑھائی اس میں ڈال دیا یہ جو دودھ والا دلیا تھا وہ ڈال کے اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا گھڑا ہونا شروع ہو گیا یہ تو چمچ کو آپ نے اس میں برابر ہلاتے رہنے اس کے بعد آپ اس میں جو ہے چینی ایڈ کر دیں چینی جو ہے میں نے یہ ڈالی ہے تقریباً تین چمچ آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک ہے بھنائی کے لئے کافے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چینی کے بغیر بناتے ہیں نمک والا لیکن یہ میں نے چینی ڈالی ہے چینی آپ تین چار چمچ ڈال دیں اس کے بعد آپ اس طرح مسل کے جو ہوتی ہے سبز الائشیاں وہ اس میں ڈال دیں اس سے خشبو بہت پیاری آتی ہے یہ اینڈ میں میں نے اس لئے ڈالا اس کی بہت پیاری سی سمیل سے ہوتی ہے بہت مزیدار سی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تلیہ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا بلکل نرم نرم سا اگر آپ اسے تھوڑا سا گڑا رکھنا چاہتے ہیں گڑا رکھیں میں نے بلکل اسی نرم سا رکھا ہے اس طرح کر کے جیسے اکثر کھیر وغیرہ ہوتی ہے اس طرح ٹائپ میں نے رکھا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں واہی ایک بال میں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ میں نے نکال لیا بلکل نرم سا بہت مزیدار بنے اور آپ اسے ضرور بنایا کریں جی خاص طور پر ناشتے میں اگر اسے بنا دیا جائے تو اس کے بہت ساتھ فائدے ہیں بہت طاقتور ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں اکثر یہ بندہ رہتا ہے اور جی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سمپل سا طریقے سے میں نے اسے بنایا اور نرم نرم سا بنایا تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جی اور اللہ حافظ